آپ نے وہاں جا کے کیا دیکھا؟ وہ جیسے وہ کہہ رہے جی کہ ریلنگ کے ساتھ پھندہ لگا ہے یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ اس کی خالہ کہہ رہی تھی خالہ کہہ رہی تھی؟ کہہ رہے جی ریلنگ کے ساتھ پھندہ لگا ہے بھائی کہہ رہے جی کہ اس کو ایسے گری ہے تو پھندہ لگا ہے کیل کے ساتھ اس کا سکاف ایسے اٹک گیا تھا تو اس کو پھندہ لگ گیا ہے مطلب دونوں کے بیان آپس میں نہیں ملے تھے صرف میرا ایک برکہ تھا وہ سوفے پہ تھا اور برکہ کا سٹالر اس کے گلے میں تھا اور بھائی وہاں پہ کھڑے تھے بھائی نے کنڈی کھولیا اور وہ وہی کھڑے ہو گئے ہیں مدد کے لیے بلانے لگیا میں نے ایشہ کو پکڑا اور لٹایا اور اس کا گلے میں سے آپ آئیں تو ایشہ کی در تھی اوپر آجائیں جب میں آئی ہوں بھائی یہاں پہ کھڑے تھے اور آئیشہ یہاں پہ تھی آئیشہ یہاں پہ مطلب کھڑی ہوئی تھی کیسے گا پہ یہاں پہ پہ پہلا پاؤں تھا اور دوسرا پاؤں یہاں پہ تھا مہین مجھے بتائی گا کہ جب آپ نے آکے دیکھا تو اس کونے میں جو آئیشہ تھی اور اس کا رکھ جو تھا اس طرف کونے کی طرف اور اس کے گلے میں آپ کے برکے کا سولر تھا ٹھیک ہے اب آپ نے جب دیکھا تو اب کھڑے ہونے میں بچے کے اور لٹکے ہونے میں فرق ہوتا ہے ایک انسان ہنگ ہوا واو اور ایک انسان کے پاؤں زمین پر ہو اس پر سوچ کمچھ اس کا پوسچر ایسا ہی تھا جیسے اس کو ہنگ کیا گیا ہے ایسے لگ رہا تھا لیکن اس ٹائم ہم نے بلکل گوھر نہیں کیا اس کو اتا رہا لٹایا اور اس کو ہسپیٹر لے کے چلے گیا منہ یہ کہا ہے کہ آپ کی اپنی گواہی اپنی جگہ موجودہ کے تمجید وہ ایک چلے گیا ہے آپ نے مطلب یہ کہ ایک بچی یہ نہیں کر سکتی وہ خود نہیں کر سکتی وہ اس کا مطلب ہے بچی کو کسی نے قتل کیا ہے اب تم انٹر ہوئے تھے اس کمرے میں تو ایشہ کی اندیشن میں تھی ایشہ لمکی تھی لٹکی تھی کتنا انچا لٹکی تھی اتنا اچھا سن کے دو چالیں تم نے اس کو اتارا جہاں بہتا ہے سسٹر نے اٹھا رہا تھا ٹھیک ہے تو کس سی سے لٹکی ہوئی تھی کیل اور پڑھتا لٹکڑا تھا ان دو سے بندی ہوئی تھی لیکن تمہاری بہن کا میں نے بھی انٹریبو کیا جس نے اٹھا رہا ہے اس نے کہا کہ بندی ہوئی نہیں تھی صرف گلے میں یوں رہے نہیں جو کیل کے ساتھ دوسرا سیرہ نا اس سے بندی ہوئی تھی گلے میں تو اس سے لپٹا ہوا تھا گھنٹے سے گھنٹے پہلے میں نے بات کی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹی کو انصاف دلا دیں میرے بیٹی کو انصاف دلا دیں بلکل انصاف ملنا چاہیے مامو خالا کا رشتہ اتنا گندہ نہیں ہوتا جتنا گندہ کر دیا ہے سگا باپ اتنا گندہ رشتہ کسے کر سکتا ہے میں صرف یہ بتا دوں کہ سگے باپ نے تو کچھ نہیں کیا کیونکہ جو ایف آئی آر تھی وہ اتنا معلوم فرد کے خلاف تھی اور جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے جس چیز میں چیز واضح ہوئی ہے کہ اس بچی کو انتہائی بیلوی کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بند گا آئیشہ کی خالہ کے بقول اس کے بعد آئیشہ کا مامو چھت پر گیا کیسے گیا اور اس نے کیا کون سے راستے کا انتخاب ذرہ غور سے سنیے گا مبینہ ملزم مامو کا جواب اس زن جس زن یہ سانے ہوا ہے اس زن تم کہاں پتر کیا ہو رہا تھا تم اب پہلے اپنی زبانی پورا سیم بتاؤ میں انچے لابنے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں دوست بیٹھا ہوا تھا انچے اوپر سے آوازیں آئیں لگ گئی آئیشہ آئیشہ کر کے نا ہمیں سیسٹر دے تھی آوازیں وہ نگلیے بچے کھیل رہے تھے ان کو بھیجے تھی وہ کہ جاؤ میں شہت پہ جاؤ آئیشہ اندر نے کنڈی لگائی بھی آئیشہ نے دعا نہیں کھول رہی شہت پہ جاؤ کے دیکھو آئیشہ شہت پہ تو نہیں ہے آواز میں ہی سن رہی دعا کنڈی لگائی بھی ہے تو میں کافی دہا سن رہا تھا پھر میں کیا بات ہے انہیں کہ آئیشہ نے کنڈی لگائی بھی ہے بچوں کو بھیجے ہوں بچے جائیں رہے ہیں پھر میں خود ساتھ میں سیسٹر پہ چھڑ کے نا میں ساتھ میں پہل رہے تھے تو تم سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی اندر کیوں نہیں گئے اس در وقت کیونکہ میں سیسٹر نے خود کوشش کی تھی وہ دعا نہیں کھول رہی تھی پھر میں ساتھ میں بیلنگ میں چھڑا ہوں پھر میں ساتھ میں بیلنگ میں چھڑا ہوں اپنے بیلنگ میں آیا یہ گوہ ڈھارا طریقہ انیس طریقہ جو مقامی پلیس وہاں گئی ہے انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ دیئے کہ ہم کاروائی نہیں کرونا چاہتے ہماری کسی زیادہ کوئی دشمنی نہیں ہے پھر پرچہ ہوا انیس طریقہ پھر ہم نے تفتیش شروع کی جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو خودکوشی ہے ہی نہیں یہ حالات ہی نہیں ہے خودکوشی نہیں ہے یہ قتل ہے بچہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاپا آشیا کونڈا مریم خالہ نے نہلایا بھی ہے مریوئی کو گھر میں نہلایا بھی ہے کپڑے بھی چینج کی ہیں اس کے ابتدائی رپورٹ میں بھی ہے لیڈی ڈاکٹر نے بھی ادھر بولا تھا بچی کے یہ تو یہ کپڑے ہی نہیں ہیں جو اس کے جسم پہ ہیں یہ تو چینج کی ہوئے ہیں بچی کو پہلے ہی نہلایا ہوا موسیقا